پہلے چاکو سے حملہ کیا اس کے اوپر اور اس کے بعد دو گولیاں اس پر چلائیں اس کی حالت گمبیر بتایا جا رہی ہے بیتے منگلوار کو ڈابڑی تھانک چیتر کا وجہ انکلیو علاقہ اس وقت گولیوں کی تڑھتڑا ہٹ سے گونج اٹھا جب دو لوگوں نے چالیس سال کے چمن پر پہلے چاکو سے حملہ کیا اور پھر اسے گولیوں سے چلنی کر دیا سڑک پر پڑے کھون کے یہ دھبے بدماشوں کے حوصلے کی دانستہ سنا رہے ہیں نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیمپٹی فور نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پروین اس وقت ڈابڑی تھانک چیتر کے وجہ انکلیو علاقے میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں ایک گولی کانڈ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو پہلے چاکو سے حملہ کیا اس کے اوپر اور اس کے بعد دو گولیاں اس پر چلائی جو اس شخص کو گولی لگی ہے وہ گمبی روپ سے گھائل ہے اور اسے آکاس ہسپٹل لے جایا گیا ہے یہ وہی لوکیشن ہے لوکیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھون پڑا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے شام کے وقت کا یہ پورا معاملہ ہے اور یہ کھون گبھا ہے کہ کس طرح کے حالات رہے ہوں گے کتنا بھینکر وہ معاملہ رہا ہوگا جب ایک شخص نے دوسرے کو گولی ماری اور دو گولی اس کو لگی ہے ملی جانکاری کے مطابق جس شخص کو گولی لگی ہے اس کا نام چمن بتایا جا رہا ہے وہ جیویت ہے یا مر چکا ہے اس کے جانکاری پولیس نہیں دے رہی ہے ہم نے یہاں موجود پولیس کرمیوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ کچھ بھی اس بارے میں فی الحال بتانے کے لئے تیار نہیں ہے پولیس اس معاملے پر جانچ کر رہی ہے سی سی ٹی وی کھنگارے جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتا کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جس شخص کو گولی لگی وہ اور جس نے گولی ماری وہ وہ دونوں یہی کے لوکل تھے دونوں یہی پر سامنے والی دکان پر بتایا جا رہا ہے بیٹھا کرتے تھے اور کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا اور گولی سے بندوق سے حملہ کر دیا فی الحال جس شخص کو گولی لگی ہے اس کی عمرے چھبیس سال ہے اور اس کی حالت گمبیر بتایا جا رہی ہے آکاش ہاؤسپیٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے ایسا یہاں موجود پولیس کرمیوں کا کہنا ہے اس سے سمبندیت کوئی بھی انفرمیشن اگر ملے گی تو انڈیا ٹیمٹی فور نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرے گا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق چمن کو گھائے لبستہ میں آکاش ہاؤسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی چمن مہاویرنگ کلیو کا رہنے والا تھا اور جن لوگوں نے حملہ کیا وہ بھی آس پاس کے ہی تھے فی الحال دونوں آروپی فرار ہیں پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی بھی کھنگا رہی ہے اور آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے تو راجدانی ڈلی میں بدماشوں اور منچلوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ وہ دن دہاڑے بندوق کا استعمال کرتے ہیں پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس طرح کے گولی کانڈ ڈلی میں اکثر سنائی دیتے ہیں اکباروں میں دکھائی دیتے ہیں کیسے یہ گولی کانڈ رکیں گے کیسے کرائیم رکے گا اس پر رنیتی بنانی پڑے گی ڈلی پولیس کو بہرحال آپ دیکھتے رہے ہیں خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن